اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں درودھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر تمامی معذر سامین کو السلام علیکم سامین یوں تو اسلام ایک مکمل ذات حیات ہے لیکن طہارت اور پاکی کو اسلام میں بہت فضیلت حاصل ہے طہارت اور پاکی انسان کو روح کی بالدگی کی طرف لے جاتا ہے جسم کی صفائی انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے یہی سبب ہے کہ اسلام نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے اور اس کا احتمام کرنے کا تقاطہ کیا ہے اور ہر عبادت سے قبل چاہے وہ نماز ہو یا قرآن کی دلاوت خاص طور پر وضو کا حکم اور جسم کی پاکی و طہارت کا حکم دیا ہے مسلمان اللہ کے حکم کی تعمیل میں وضو کرتے آئے ہیں مگر آج چودہ سو سال بعد سائنسدان ایک طویل تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وضو کے ارکان انسانی صحت پر انتہائی مصبت اثرات مرتب کرتے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں وضو جسم کو ترو تازہ کر دیتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں سے قبل کے علاوہ بھی ہر وقت باوضو رہنے کا حکم دیا ہے جبکہ آج یوگا کے ماہرین کا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر سونے سے قبل اپنے ہاتھ مو بازو پیر اور جنسی آزا کو تھنڈے اور صاف پانی سے دھولیا جائے تو اس سے دن بھر کی تھکن کا خاتمہ ہو جاتا ہے تازگی حاصل ہوتی ہے اور پرسکون نیند آتی ہے اس کے علاوہ اسلام انسان کے ظاہر کو بھی سوارتا ہے اور باطن کو بھی عالی صفات سے آراستہ کرتا ہے اللہ تعالی نے انسانی جسم کو تندرست اور صحت مند رکھنے کے لیے چوبیس گھنٹوں میں سے پانچ اوقات کے لیے طہارت خمسہ کو لازم ٹھہرایا ہے پانچوں نمازوں سے قبل طہارت کا اعتمام ضروری قرار دیا ہے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیز کی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اسی طرح ایک جگہ اور فرمایا اور اپنے کبڑے پاک رکھو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے اتطہور شطر الایمان یعنی صفائی نصف ایمان ہے نیز نہ صرف دینی اعتبار سے بلکہ سائنسی اعتبار سے بھی طہارت اور باگیزگی کے اور خاص طور پر وضو کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں ناک میں پانی ڈالنے کی حکمتیں پھیپڑوں کو ایسی ہوا درکار ہوتی ہے جو جرسیم دھوئیں اور گرد و غبار سے پاک ہو اس میں اسی فیصد دری ہو جس کا درجہ حرارت نو فیرنہائٹ سے زیادہ ہو ایسی ہوا فراہم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناک کی نعمت سے نوازا ہے ہوا کو نم بنانے کے لیے ناک روزانہ تقریباً چوتھائی گلن نمی پیدا کرتی ہے چہرہ دھونے کی حکمتیں اور فوائد آج کل فضا میں دھوئیں و غیرہ کی آلودگیاں بڑھتی جا رہی ہیں مختلف کیمیائی مادے سیسا و غیرہ میل کچیل کی شکل میں آنکھوں اور چہرے و غیرہ پر جمع رہتا ہے اگر مو نہ دھویا جائے تو چہرہ اور آنکھیں کئی امراض سے دوچار ہو جائیں گے ایک یورپین ڈاکٹر نے مقالہ لکھا جس کا نام تھا آئی وارٹر ہیلت اس میں اس نے اس بات پر زور دیا کہ اپنی آنکھوں کو دن میں بار بار دھوتے رہو ورنہ تمہیں خطرناک بیماریوں سے دوچار ہونا پڑے گا امریکن کاؤنسل فور بیوٹی کی سرکردہ میمبر بیچر کیا خوب انکشاف کرتی ہیں کہتی ہیں کہ مسلمانوں کو کسی قسم کی کیمیائی لوشن کی حاجت نہیں وضو سے گھل کر ان کے چہرے کئی بیماریوں سے پاک ہو جاتے ہیں محولیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ چہرے کی الرجی سے بچنے کے لیے اس کو بار بار دھونا چاہیے ایسا صرف وضو کے ذریعے ہی ممکن ہے وضو میں چہرہ دھونے سے چہرے کا مساج ہو جاتا ہے خون کا دوران چہرے کی طرف روہ دوہ ہو جاتا ہے مل کو چائل اتر جاتا ہے اور چہرے کا خسند دبالہ ہو جاتا ہے جو خوش نصیب اپنے چہرے پر داڑی سجاتے ہیں وہ اس بات پر غور کریں کہ ڈاکٹر پروفیسر جاریل آئل کہتے ہیں کہ مو دھونے سے داڑی میں الجے ہوئے جرسیم بہ جاتے ہیں جر تک پانی پہنچنے سے بالوں کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں مزید داڑی میں پانی کی طریقے ٹھہراو سے گردن پٹھوں تھائرائیڈ لینڈ اور گلے کے امراض سے حفاظت ہوتی ہے مسا کرنے کی حکمتیں سر اور گردن کی دوران حبل الورید یعنی شہرک واقع ہے اس کا تعلق ریڑ کی ہڈی اور جسم کے تمام جڑوں سے ہے جب وضو کرنے کے لئے ہم گردن کا مسا کرتے ہیں تو ہاتھوں کے ذریعے برقی روح نکل کر شہرک میں زخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام آسابی نظام کو توانائی حاصل ہوتی ہے پاؤں دھونے کی حکمتیں پاؤں سب سے زیادہ گرد آلود ہوتے ہیں ان پر سب سے زیادہ دھول جمتی ہے انفیکشن پاؤں کی انگلیوں کی درمیانی حصے سے شروع ہوتی ہے پاؤں دھونے سے گرد و غبار اور جراسیم بہ جاتے ہیں اور بچے کچھ جراسیم پاؤں کی انگلیوں کے خلال سے نکل جاتے ہیں جس سے نین کی کمی دماغی خشکی گھبراہٹ مایوسی یعنی ڈپریشن جیسے پریشان کن امراض دور ہو جاتے ہیں غرض یہ کہ جو کچھ آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے ہمیں شریعت میں بتایا گیا تھا آج اسے سائنس ثابت کر رہی ہے وقت کی کمی کی ویسے ویڈیو کو یہیں ختم کرتا ہوں ویڈیو کے دوران اگر کوئی غلطی ہو کتا ہی ہو گئی ہو تو اپنے رب کے حضور ماں فرما لیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار لکھئے گا اللہ نگے پان